اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے پوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ تو جی آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع اس سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ لازٹ ولوگ کو اتنا پسند کرنے کے لیے اور اتنے اچھ اچھے کمرز کرنے کے لیے تو جی ہم جا رہے ہیں گروسٹری کرنے کے لیے اور اس سے پہلے ہر سبت کہتے ہیں گاڑی کو جی واش کر لیتے ہیں گاڑی کافی گندی ہوئی باہر سے تو ہو ہی رہی تھی کیونکہ ویدر جو ہے نا وہ بڑا ہی خراب ہوا ہے جو سنو ہے نا جب وہ میلٹ ہوتی ہے تو اس کے جو چھیٹے نا گاڑی پہ لگتے ہیں تو اس سے گاڑی کی حالت بڑی گندی ہو جاتی ہے تو باہر سے تو ہو ہی رہی تھی گندی اور ظاہر ہے پھر وہ والے جوتے لے کے ہم گاڑی میں بیٹھتے باہر کے جو تو پھر گاڑی کے جو اندر والے رقس ہیں وہ بھی بہت گندے ہو رہے تھے تو آج صرف ہم باہر کی صفائی کروا رہے ہیں اندر کی پھر ہسپن گیتے باد میں کریں گے جب ویدر صاف ہو جائے گا نا سنو وغیرہ ختم ہو جائے گی اور یہ ہم لوگ آٹومیٹک کار واش کروا رہے تھے اور جی آج ٹیوزٹے تھا تو ٹیوزٹے کو جی میرے ہسپن کا آف ہوتا ہے وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں تو جو سارے کام ہوتے ہیں گروسٹری والے اور جو گھر کے چھوٹے موٹے جو بھی کام ہو تو پھر وہ ٹیوزٹے والے دن ہی ہو رہے ہوتے ہیں اور آج بھی عبداللہ نے جلدی آ جانا تھا گھر تو عبداللہ آ گیا تھا تو پھر ہم لوگ آئے تھے اور سب سے پہلے بس ابھی کار واش کروانے ہیں پھر یہاں سے جائیں گے کاؤسکو پھر کاؤسکو کے بعد جانا ہے والمٹ اور جی وہاں سے کرنی ہے گروسٹری ایک تو یہاں پہ گروسٹری بھی تو چار پانچ سٹور سے ہوتی ہے کیا کریں جی ایک جگہ سے ساری چیزیں ملتی نہیں اب جیسے کاؤسکو کے پھل اچھے لگتے ہیں تو وہ کاؤسکو سے پھل لے لیتے ہیں بریڈ اچھی لگتی ہے ادھر کی تو ادھر سے بریڈ لے لیتے ہیں یوگرٹ اور جی ویجی ٹیبل وغیرہ ہوتی ہیں وہ مجھے والمٹ کی اچھی لگتی ہیں تو وہ میں ادھر سے لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہماری دیسی گروسٹری ہوتی ہے جو ہماری دیسی چیزیں ہوتی ہیں مسالے وغیرہ وہ ساری ملتی ہیں دیسی سٹور سے تو وہ ہمیں ادھر سے لینی پڑتی ہیں اور نوفل سے جی لیتے ہیں نان اور لے لیتے ہیں کھوکیز نوفل diffuse کی اچھی لگتی ہیں تو وہ ادھر سے لے لیتے ہیں تو اس طرح کر کے نا تین چار سٹور سے ہماری گروسٹری ہوتی ہے کیا کریں اب ایک جگہ سے کہ ہمیں ساری چیزیں نہیں ملتی تو بس یہ کار واش ہو گئی تھی اور انایا کو نا ہم لوگ فرس ٹائم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وہ یقین کریں اتنا گاڑی کے اندر ڈر گئی تھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ پھر اینڈ میں تو بری طرح رونے لگ گئی تھی اتنا زیادہ وہ ڈر گئی تھی پانی ہے پانی یہ بند ہو گیا بس بند ہو گیا بند ہو گیا انایا نے فرس ٹائم دیکھا نا اس طرح سے گاڑی کو باش ہوتے ہوئے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی تو اتنے چھوٹے بچوں کو میں تو یہی کہوں گی کہ کار واش کروانے آپ جا رہے ہونا تو پھر نہ ہی لے کے جائیں یہ میری بیٹی تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی تو بس جی سب سے پہلے ہماری شاپنگ شروع ہوتی ہے کاؤسکو سے اور کاؤسکو میں انٹر ہونے کے لیے پہلے درکار دکھانا پڑتا ہے تو وہ ہسپن نے دکھا دیا اور اب ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں اور کاؤسکو میں انٹر ہوتی ہے ہمارا ویلکم کیا ہے جی اتنی بڑی بڑی ایلیڈیز نے یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ والی تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی سیمٹی سیون انچ کی تھی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ہم لوگ سوفے بائے کر رہے تھے ہمارا پک کا ارادہ بن گیا تھا کہ ہم لوگ ایلیڈی بھی چینج کر لیتے ہیں میرے پاس جو ابھی ہے وہ سکسٹی فائیف انچ کی ہے تو میرے اور ہسپن کا پکا ارادہ تھا کہ بڑی باری لے لیتے ہیں اور پھر جی بس سوفے بغیرہ لیے تو پھر ہمارے بجٹ نے کہا کہ ابھی ہاتھ اپنا ہلکہ رکھو اور میرے خیال میں آپ اپنے بجٹ کے حساب سے چلیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے یہ نہیں کہ آپ جو اچھا لگ رہے بس وہ لیتے رہے تو اپنی کہتے ہیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں کھلانے چاہیے تو پھر مجھے ٹی وی کے ابھی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی تو پھر ہم نے کہا یہ نہیں لیتے اور پھر کبھی لیں گے ابھی پہلے سوفے وغیرہ جو ہیں وہ بائے کر لیتے ہیں اور ادھر فرنیچر بھی تو اتنا ایکسپینسی ہوتا ہے کہ بس کیا بتائیں تو یہاں پر جی کاؤسکو میں انٹر ہوتے ہی کپڑے رکھے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی اچھا ہو تو اور بس پھر گروس فی کریں گے اور یہ والی مجھے کیٹ کی شرٹس نہیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میری عزیفہ کو اس طرح کی پسند بھی بہت ہے یہ ایک جو تھی وہ میرے خیال ہے سسٹین ڈالر کی لگی ہوئی تھی اور یہ جو نیکسٹ والی ہیں میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہ دو تھی شرٹیں اور یہ اٹھاران ڈالر کی لگی ہوئی تھی یہ والی یہ دو تھی اور یہ فل سلیپس کے ساتھ تھی تو کافی اچھی لگ رہی تھی اور یہ اٹھاران ڈالر کی تھی اور میں نے گروسٹی کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی بس میں نے کہا اتنے چھوٹے سے کلپ لیے تھے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور لاسٹ ویڈیو میں ایک دو پسچن تھے جی وہ ان کے آنسر میں دے دیتی ہوں تو ایک میری سسٹر نے پوچھا تھا کہ احمد ان سے جو چیز منگواتے ہیں کیا وہ ریٹائن ہو جاتی ہے تو جی ہاں بالکل ہو جاتی ہے ریٹائن آپ نے جو بھی چیز لینی ہو آپ اس کی رسکرپشن پہلے پڑھ لیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نئی ریٹائن پالیسی ان کی پڑھ لیں اگر ہو تو آپ پھر وہ چیز لے لیں اور کافی چیزوں کی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ٹائمنگ مہینے تک کی بھی ہوتی ہے کہ آپ مہینے میں اس کو ان کو ریٹائن کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی سیون ڈیس کی ہوتی ہے تو آپ پہلے لینے سے پہلے رسکرپشن پڑھ لیا کریں اور پھر وہ چیز لے لیا کریں تو کافی چیزوں کی ہو جاتی ہے ریٹائن اور ایک میری پیاری سی سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا جی ایل ایڈی جو میں نے لائٹس لگائی تھی بچوں کے روم میں ان کا لنک مجھے کہا تھا کہ شیئر کر دیں تو وہ میں آج والی ویڈیو کی رسکرپشن میں لگا دوں گی میں اس والی ویڈیو میں لگانا تھا مجھے بٹ میں بھول گئی تھی تو وہ میں آج والی ویڈیو کی رسکرپشن میں لگا دوں گی لنک تو آپ وہاں سے دیکھ لیں ساری گروسری ہوگی تھی ڈن اور اب ہم لوگ جا رہے تھے گھر اور ابھی ٹائم صرف پانچ یا ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا اور دیکھیں ایسے لگ رہا جیسے پوری رات کے بارہ ہی بج رہے ہو تو بس اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اور گھر جا کے کھانا بھی بنانے کیونکہ بھوک پڑی زوروں کی لگی ہوئی ہے اور حریم اور عزیفہ بھی آگئے ہیں تو ادھر سے عبداللہ کی بھی کال آرہی ہے کہ ممہ بس اب آجاؤ گھر جلدی سے تو گروسری ہماری تقریباً ہو گئی تھی تو اب چلتے ہیں گھر تو جی کھانے میں میں نے بنائی ہے جی بریانی اور چکن جو اس کا کورما بنتا ہے میں جانے سے گروسری پر جانے سے پہلے ہی بنا کر گئی تھی تو مجھے آسانی رہی بس میں نے آکے چاول جو تھے وہ بوائل کیے اور پھر اس کی تیہ لگا کے اب میں اس کو اون رکھ دوں گی دم پہ جیسے اون میں رکھ دوں گی اور اتنے میں پھر میں نے جی گروسری ساری سمیٹی یہ بھی بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے گروسری کرنا تو آسان ہے پھر گھر آکے اس کو جو رکھنا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے تو بس وہ ساری رکھی ہے ساری اپنی جگہ پہ اور یہاں پہ چاول میں نے رکھ دی ہے دم پہ رائیتہ اور سلاد بھی ریڈی ہو گیا ہے تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولوگ امید ہے آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور جو چینل پہ نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پریس دا بیل آئیکن اور کمنٹ شرک کے بتانا آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اور ویڈیو کو اپنی فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دینا اور انسٹرہ پہ فالو بھی کر لینا تو یہاں پر ہماری بریانی ہو گئی ہے ریڈی آج میں نے بریانی میں آلو بھی ڈالیں فرس ٹائم میں میں نے ڈالیں مجھے نہیں کہتا اس کو بومبئی بریانی کہتے ہیں یا سندھی بریانی کہتے ہیں جس میں آلو ڈالتے ہیں بہرحال بہت ہی مزے کی بنی تھی بریانی تو ہم کھاتے ہیں جی ہمارا کھانا مجھے دیں اجازت بھی ملیں گے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ